قبرستان کے باہر لکھا تھا منزل تو تیری یہی تھی بس زندگی گزر گئی آتے آتے کیا ملا تجھے اس دنیا سے کچھ بھی نہیں لوگ چھوڑ گئے جاتے جاتے قبر کی بکار کیا تُو نے کبھی مجھے یاد کیا ذرا سن میرے اندر اندھیرہ ہے نماز کی روشنی لیتے آنا میرے اندر گھبراہت ہے دلاوتِ قرآن لیتے آنا میرے اندر سام بچو ہے حضور کی زنت لیتے آنا میرے اندر آنگ ہے خوفِ خدا کا پانی لیتے آنا اس میسج کو اپنے موبائل کے سب مسلم کانٹیکس کو سینڈ کرے کیا پتہ کسی کے عمل کرنے سے آپ کی بھی بکشش ہو جائے جس کی نماز اچھی اس کی زندگی اچھی جس کی زندگی اچھی اس کی موت اچھی جس کی موت اچھی اس کی قبر اچھی جس کی قبر اچھی اس کی آخرت اچھی جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی سو ڈونٹ میس نماز کم سے کم نیکی کے لیے اس میسج کو ایک دوست کو تو ضرور سینڈ کرے اللہ ہم سے راضی ہو جائے آمین قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اپنی انگلیوں کے نام بتاؤ جواب اپنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے سٹارٹ کرے ایک آمین دو امانت تین جنت چار شہادت پانچ فرض یہ وہ بات ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی پانچ جگہ حسنہ پچیس گناہ کے برابر ہے ایک قبرستان میں دو جنازے کے پیچھے تین مجلس میں چار تلاوتی قرآن میں پانچ مسجد میں صرف ایک بار بھیجو بہت لوگ اس گناہ سے بچیں گے اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو پریشان ہو درود پاک پر ہو اداس ہو یا حیو یا قیوم پر ہو ٹنشن میں ہو یا رحیم ہو پر ہو فری ہو فوروڈ کرو یا اللہ ہم پر اور تمام امت پر رحیم فرما آمین انفرمیشن کیا آپ جانتے ہیں قرآن پاک کو سننے سے کیانسر نہیں ہوتا بلکہ کیانسر سیل اگر ہو تو وہ بھی مر جاتے ہیں لمبے سزدے کرنے سے ذہن تیز ہوتا ہے سر درد اور بال گرنے سے بچتا ہے ترشت کے دوران انگلی اٹھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے یہ میسج شیطان فوروڈ کرنے سے روکے گا مگر آپ ایسا ہونے نہ دے اور سب کانٹیکس کو سنڈ کر دے فالو قرآن اور سنت کیانسر ایک خطرناک بیماری ہے بہت سے لوگ اس کو خود ہی دعوت دیتے ہیں بہت معمولی احتیاط کر کے اس بیماری سے کافی حد تک بچا جا سکتا ہے اکثر لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پی لیتے ہیں کھانا کھانے کے بعد پانی خود میں موجود کیانسر کا سباب بننے والے سیلز کو آکسزن فرہام کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے کے پہلے پانی پینا شفاہ ہے کھانے کے بیچ میں پانی پینا دعا ہے کھانا ختم ہونے کے پہلے پانی پینا دعا ہے کھانے کے بعد پانی پینا وبا ہے بہتر ہے کھانا ختم ہونے کے کچھ دل بعد پانی پیئے یہ بات ان کو بھی بتائیں جو آپ کو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے جو شکش سوتے وقت اکیز پار پورے بسم اللہ پڑھتا ہے اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو آپ کے موبائل میں جتنے نمبر سیف ہیں ان سب کو فورورٹ کرے اور دیکھیں آج آپ کی وجہ سے کتنے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں شفاہی شفا روز ایک ایپل نو ڈاکٹر روز چھار بادام نو کیانسر روز ایک لیمن نو فیٹ روز ایک گلاس ملک نو بون پرابلم روز بارہ گلاس پانی نو سکن پرابلم روز چار کھجور نو وکنس روز پانچ وقت کی نماز نو ٹینشن روز تلاوت قرآن with translation سکون ہی سکون don't stop forward پلیز سکن کے لیے وزو کا پانی جگر کے لیے قرآن کی تلاوت صحت کے لیے نماز اور کچھ رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کیا کرو اچھی بات فیلانہ صدقہ ہے تیس لاکھ نیکیا لکھ دی جاتی ہیں قیامت کے دن تو انسان ایک ایک نیکی کے لیے درسے گا جب تک یہ میسج forward ہوتا رہے گا مجھے اور آپ کو اس کا ذواب ملے گا سعودی عربیہ کے ستر علماء نے فون پہ ہلو کرنے یا کہنے کو حرام کرا دیا ہے کیونکہ ہل کا مطلب جہانم اور ہلو کا مطلب جہانمی ہے جبکہ انگریز خود کال کر کے ہائی اور کال پک کر کے یس بولتے ہیں سو آلویز سی اسلام علیکم پلیز زیادہ سے زیادہ مسلمان کو اس بات سے باخبر کر کے ذواب حاصل کریں پلیز شیئر ٹو آل مسلم زدک اللہ اسلام علیکم